اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اعتقادی شرک پیدا یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو کیسی بھی حاجت ہوگی اللہ تبارک وطالعہ پورا کر دے اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص مختلف بلاؤں کے ادر مبتلا ہے مصیبتیں ہیں بلاؤں ہیں مالی تنگیاں ہیں بعض ایسے گھرانے خاندان ہوتے ہیں کہ ہر طرف سے یہ آفتیں ہیں اور وہ آفتیں ہٹتی نہیں ہیں اور یا یہ کہ نہیں ہیں ڈر ہے کہ یہ آفتیں مصیبتیں بلائیں کبھی لپڑ نہ جائیں تو ان کو چاہیے کہ روزانہ 101 مرتبہ عشاء کے بعد یہ صورت کافروں پڑھا کریں اول آخی 11 مرتبہ دروششیف کے ساتھ یا ہمیشہ اس کا ودرک کہ انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی بلاغ اگر موجود ہے نہیں رہے گی اور کوئی آنے والی بلاغ بھی ان کے قریب نہیں پھٹکے گی یہ اور بھی خاندان پورا محفوظ رہے گا زبردست اس کے اندر طاقت اور تحصیر ہیں اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بچہ روتا بہت ہے بعد بچے بلا وجہ بہت روتے ہیں کوئی ایسی تقریف سمجھ میں نہیں آتی دواء دے دی سب کوئی نیند کی بھی دواء دے دی نیند بھی نہیں آتی اس کو روتا ہے روتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ تین مرتبہ عشاء یہ صورت جو ہے وہ باوضو حالت میں پڑھ کے بچے پہ دم کریں دونوں کانوں میں زور زور سے تین پھونکیں مار دیں چیرے پہ پھونک دیں ہاتھوں بھی دم کر کے چیرے پہ ہاتھ مل دیں بس تو یہ جو ہے وہ سات دن اگر کر لیں کسی بھی قسم کا بچہ رونے والا ہو اس کو تسکیر ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ کالو کی بچہ جو ہر وقت روتا رہتا ہے بغیر وجہ کے بالکل ہے یہ اس کے لیے بہت تاثیر ہے تو اس سے فائدہ ہوگا یہ تو سوئے کافروں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی شخص جو وہی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کروں لیکن حالت یہ ہے کہ وہ نہ نواز میں دل لگتا ہے نہ روزے میں عبادت میں سستی ہے تو سستی جو عبادت کی اس کو دور کرنے میں اس کی بڑی تاثیر ہے اور آج یہ ایک ایسا مرضے کا ہر ایک کو لگاوا ہے یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے تو گیارہ مرض پہ ارزانہ یہ سوئے کافروں پڑھ کے اپنے بندر پہ دم کریں اور تھوڑا سا پانی دم کر کے پی لیا کریں اور اس کے بعد دعا کرنے کہ اللہ یہ طاعت کے اندر جو میری قاہلی اور سستی ہے اس کو دور کر دیں اور چستی پیدا کر دیں تیری عبادت والا بن جاؤ تو انشاءاللہ اکیس دن کے اندر جا ہے اللہ تمہارک وطارہ اس کو عبادت کی توفیق دے دیں اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ فجر کی نماز کے بعد اگر یہ آدمی روزانہ گیارہ دفعہ پڑھ کے دم کر لے اپنے اوپر تو سارا دن بس بلکو سارا دن عبادت بلکو ہر روز کی عادت بنا لیں بلکو بنا بہت آسان ہے بڑی سورت دیچھے آیتیں ہیں جناب گیارہ دفعہ مشکل کامی نہیں اور جہاں تک یہ خواب میں تعبیر کا تعلق ہے ایک اس کا مطلب ہے کہ یہ منافقین اور کفار کے ساتھ یہ اس کا مقابلہ دشمنی ہوگی اور ان پر اللہ تمہارک وطارہ اس کو فتح دیں گے یعنی اس سے مقالمہ ہو یا وحسے کو مقابلہ ہو لیکن یہ کفار و مشرقین پر حاوی ہوگا اور ایک اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ایمان کا استقام عطا کریں گے دنیا میں نہیں کیونکہ توفیق ہوگی اور آخر میں اللہ تعالیٰ صاحب ایمان اس کو اٹھائیں گے سبحانہ اللہ کہ ایک مطلب یہ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنے کفر اور شرک اور بیدت کی حوالے سے کسی قسم کی بیدت کے اندر مطلع نہیں ہوگا ہاں بھلے بیدتی لوگوں کے اندر رہے پہلے مشروعوں کی بستی میں رہتا ہو لیکن یہ اپنی توحیر سے ہٹے گا نہیں اللہ اس کو توحیر پر ایمان پر اس کو موت دیں گے سبحانہ اللہ یہ اس کے لئے بشارت بہت خوب حضرت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت مجھے ہے ہم سب کو ہے تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے چاہے فجر کے وقت کریں چاہے دن میں کسی بھی وقت کریں بس ایک دفعہ کر لیں گیارہ بات اگر یہ بات اگر ایسی ہو جائے پڑھ سکیں اور ایسی بہت سے چیز ہیں لوگ چاہتے ہیں کرنا لیکن کر نہیں پاتے تو یہ کرتے ہیں تو مضبوطی ہو جائے اور اپنے بچوں کی مضبوطی کے لئے کھانے کے اوپر دم کر کے کھلا دیں سب کھا لیں تو یہ واہ واہ سبحانہ اللہ بہت خوب حضرت بڑی ایمان افروز بات ہے اور آسان بات ہے اور یہ تو ہماری نماز میں ہر وقت پڑھنے والی صورت ہے تو سب کو یاد بھی ہے آسان